بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نیوی کی زیرے احتمام چھے روزہ سیلنگ کیمپ افتدام پذیر ہوا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت سے موجودہ دور میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر گوادر کا اظہار خیال ڈپٹی کمیشنر خوزدار کے آفیس میں سائلینگ کی دادرسی کے لیے ریوینیو کورٹ لگائی گئی میاری تعلیم کے فیروغ اور صوبے کی نیک نامی کے لیے میار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سردار پہہدر خان ویمن یونیورسٹی کوئیٹا کی وائس چانسلر کی پریس کانفرنس اب خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بولوچستان آمانواللہ خان ویاسین جائی نے کہا ہے کہ صوبے بولوچستان میں زیر زمین پانی کی سطح اتہائی تشریح ناخت تک گر چکی ہے بلخصوص صوبائی داروالحکومت کوئیٹا میں اگر بے وقت اقنامات نہ کیے گئے تو ہمیں مستقبل قریب میں کئی سنگین مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ محلیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہمیں عوام میں دردوں کی اہمیت اور افادیت کا احساس سجاگر کرنا ہوگا کیونکہ محلیات کی بحالی میں دردوں کا کولیدی کے دار ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعیرات کے روز گورنر ہاؤس کوئیٹا میں اقوام متحدہ کے ادھارہ برائے خوراک وزرار ف اے او کی پاکستان میں نمائندہ میس ریبکہ بیل سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا پشتو خان ملی عوامی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری اور صوبائی صدر سابق سینیٹر عثمان خان کاغر کے نماز جنازہ بودھ کی شام مسلم باغ کے کلیس سٹیشن کبرستان میں جی گیو آئی کی سربراہ مولانا فضل رحمان کے بھائی سینیٹر اطاو رحمان نے پڑھائی اور سوگواران کی موجودگی میں ان کی ترفیر ان کے آبائی علاقے مسلم باغ میں کر دی گئی نماز جنازہ میں پشتو خان ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزی صوبائی وزراء عراقین پارلیمنٹ سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی عثمان خان کاغر کی قمیت بودھ کو کوئیٹا سے مسلم باغ لائے گئی جہاں راستے میں مختلف مقامات پر عوام کی بڑی تعداد نے پھولوں کی پتھیاں نچاور کی امیر جماعت اسلام بولوچستان مولانا عبداللہ خاشمی نے کہا ہے کہ کوئیٹا سے چلنے والی ٹرینوں کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وفاقی حکومت بولوچستان کے غریب عوام سے سفر کی سسی سہولیات چھین کر کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں ریلوے کے ریٹائر ملازمین کا دو دو سالوں سے گریڈیویٹی سے محرومی اور پینشن سے محرومی ملازمین کے ساتھ ظلم اور ذاتی کے سبق کچھ نہیں وفاقی حکومت و میٹمائی ریلوے کوئیٹا سے چلنے والی ٹرینوں کو بہار اور ریٹائر ملازمین کو فل فور گریڈیویٹی اور پینشنرز کو فل فور پینشن ادا کریں بولوچستان سے سوٹیلی ماں کا سلوک آخر کب تک چاری رہے گا صوبائی وفاقی حکومت کی غفلت و ترجیحات و منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے کوئیٹا سے چلنے والی اکثر ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ریلوے خسارے سے دوچار ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے پارلیمانی سیکریٹری سیہر ڈاکٹر ربابا خان بولیڈی نے سیول سنڈیمن پروفنشل ہاسپیٹل کوئیٹا اور کالیج آف نرسنگ بولوچستان کا دورہ کیا اور مختلف شبہ کا معاینہ کیا اس موقع پر میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر جعبید اختر نے پارلیمانی سیکریٹری سیہر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسپطال کی روزانہ او پی ڈی چار سے پانچ ہزار مریضوں پر مشتمل ہے اسپطال میں کلت آف کے مسائل پر قابو پانی کے لیے پندر لاکھ روپے کی لاغت سے بورڈنگ اور سات لاکھ روپے کی لاغت سے ٹینکس کی تنصیب کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے جبکہ وقتی طور پر آبی ضروریات کے لیے متابع دن ذرائع سے پانی کی ترسل جاری ہے اس کے علاوہ شبہ حادثہ کی نئی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے جو آئندہ ماہ مکمل کر لیا جائے گا مام سیلنگ بادبانی کشتی کیمپ اختتام پذیر گوا جو کہ سترہ جون تا بائیس جون دوہزار اکیس تک جاری رہا چھ روزہ سیلنگ کیمپ میں پاکستان نیوی کو گورنڈ آف بلوجستان نیول انکیریج گوادر اور پر کانٹیننٹ گوادر کا تعبن حاصل تھا اس کیمپ کو مقابلک منعقد کرانے میں پاکستان نیوی کو امیر عبدالغفور کلمدی ویل فیر ٹرسٹ کے شبہ سپورٹس کی خصوصی معاملت حاصل تھی اس کیمپ کے انعقاد کے لیے پاکستان نیوی نے تجربہ کار ہوا بادبانی کشتی کے کھلاڑیوں کو کراچی سے مدعو کیا جن کی زیرے نگرانی تربیتی کیمپ میں مختلف مقامی اسکولوں کے دس سے سولہ سال کے طلبہ و طلبات کو ریجسٹر کروایا گیا ان کے درمیت مختلف کٹیگری کے مقابلے بھی منعقد کیے گئے ڈپٹی کمیشنر گوادر میجر ریٹائیڈ عبدالکبیر خان ذرکنے کہا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت سے موجودہ دور میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے شبہ ہائے حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس کی ضرورت یا اس کا استعمال نہ ہوتا ہو ان خیالات کے ظاہر انہوں نے محکمہ انفرمیشن ٹیکنالوجی گوادر کی بریفنگ میں شرکت کے دوران بات سکتہ تیوے کیا محکمہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے زلی آفیسر رحمدل بلوڑ اور ڈیٹا بیس ڈیولیپر مقصود قریب نے محکمہ سے متعلق تفصیلی بریفنگ اور اب تک کی پیش رفت سے ڈپٹی کمیشنر کو آگاہ کیا ڈپٹی کمیشنر میجر ریٹائر بشیر احمد کی آفیس میں سائلنگ کی دادرسی کے لیے ریوینیو کورٹ لگائی گئی سائلنگ کی کسی اتعداد آج اپنی درخواستوں کے حفرہ ڈپٹی کمیشنر خوزدار آفیس پہنچ گئے سائلنگ کا طالب خوزدار شہر اور دیگر دور دراز علاقوں سے تھا ان میں خواتین بھی شامل تھی ڈپٹی کمیشنر خوزدار نے صبح سے شام تک ہر ایک سائل کو تحمل کے ساتھ سنا اور دستاوی ساتھ دیکھے اور ان پر متعلقہ ذمہ دار آفیسرز کو احکامات چاری کیے آداد اور شمار کے مطابق جمعی رات کے روز تیس سے پینتی سائلنگ کو سنا گیا اور ان کی درخواستوں پر انصاف پر مبنی فیصلے دیئے گئے صدار بہدو خان ویمن یونیورسٹی کوئیٹر کی وائی چانسر راکٹر سادہ نوئی نے کہا کہ بللچستان کی تعلبات کو جامعہ میں آلہ تعلیم کی حصول کے لئے سہیت کی فراہمی اور ڈگری کو ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے تلصیم کروانے سمیت لیکچرز کو جدی تقاضوں کے مطابق دربیت کے ساتھ ساتھ پی ایج ڈی اور گریڈ ایک سے سولہ تک ستتر ملازمی کی گزرتہ بارہ سال سے رکی ہوئی ترقیہ عمل میں لانے کے لابا گریڈ ستارہ سے اٹھارہ کے پچیس ملازمی کی درقیوں کا کیس کو چرسے میں سینٹ کمیٹی میں منظوری کے لئے پیش ہوگا کرونا وبا کے باوجود یونیورسٹی میں اسادہ تعلبات کو ایسو پیس پر عمل درامت کروا کر تعلیمی سرکمیت جاری رکھی گئے میاری تعلیم کے فیروہ اور صوبے کے نیک نامی کے لئے میار اور شفافت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے دیگر افسران کی حبرہ پریس کانفرنس کے دوران کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیس کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ